بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین کرام میں ہوں ڈاکٹر زمیر الحسن اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو ویڈیو ہے وہ ہے ایسٹ پیپٹک ریفلیکس کے بارے میں ایک ایسی بیماری جس میں سے میدے میں سے ایسٹ اور ایسٹک گیسٹک کنٹینٹس میدے میں سے نکل کے خوراک کے نالے یعنی ایسو فیکس میں جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایسٹ ریفلیکس آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ایسٹ ریفلیکس کی جو ڈیزیز ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور وہ ایسٹ ریفلیکس کو پرمنٹلی ختم کرنے کے لیے ہم پانچ ایسی چیزیں بائٹیمنز یا سبسٹانسز بتائیں گے جن کے استعمال سے ایسٹ ریفلیکس پرمنٹلی ختم کی جا سکتی ہے ایسٹ ریفلیکس ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ چیسٹ میں یعنی چھاتی میں سینے میں دل کی جگہ بارننگ سنسیشن محسوس کرتے ہیں جسے ہارٹ برن یا گرڈ کہا جاتا ہے اس کنڈیشن میں غزہ حضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور گلے میں سور تھروٹ یا جلن یا پرانی یعنی کرونک کف جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے گرڈ کی اصل وجہ یہ ہے کہ میدے میں ایک بہت سٹرانگ ایسٹ ایسیل ہوتا ہے جو کہ ہمارے روز مرہ کے کھائے گی خوراک کو بریکڈون کرنے اور اسے حضم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے میدے کے بالکل اوپر اور خوراک کی نالی یعنی ایسو فیگس کے آخری سرے پر ایک مسکلر ویلو ہوتا ہے جسے لی ایس سفنگٹر کہتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ سفنگٹر کھل جاتا ہے اور خوراک میدے میں داخل ہو جاتی ہے باقی سارے وقت میں یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ویلو ٹائٹ اور کلوز رہے گا تاکہ کوئی بھی ایسیڈک کنٹینٹ خوراک کے نالی میں نہ جا سکے کئی دفعہ یہ ایل ایس سفنگٹر جو ہے وہ کمزور اور لوز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسٹ اور ڈیجیسٹڈ فوڈ میٹیریل میدے میں سے ٹرکل ہو کے اوپر خوراک کے نالی یعنی ایسو فیگس میں اور پھر مو میں آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ریفلیکس یا گرڈ جس کی وجہ سے چیسٹ میں برننگ سنسیشن فیل ہوتی ہیں خاص طور پر کھانا کھانے کے بعد جب مریض لیٹتا ہے تو کیونکہ لوز ایل ایس جو ہے اس میں سے ایسٹ آسانی سے میدے میں سے لیک ہو کر ایسو فیگس یعنی خوراک کے نالی میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے گلے میں کوئی گولہ پھنسا ہوا ہے یا تضابی ذائقہ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے گلے میں ایسٹ ریگر جیٹیشن کے وجہ سے جس کی وجہ سے گلے میں سوزش رہتی ہے کھانا نگلنے میں مشکل پیش آسکتی ہے یا جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو موں میں کافی لیستار جو میوکس ہے وہ بھرا ہوتا ہے جس کو نکالنے کے لیے بار بار خانسی آسکتی ہے سٹیڈیز جو ہے وہ شو کرتی ہیں کہ ایسٹ ریفلیکس میدے میں ایسٹ کی غلط کنسنٹریشن کے وجہ سے ہوتی ہے نیچرلی میدے میں ایسٹ کی مقتار ون ٹو تھری پی ایسٹ سکیل پہ ہونی چاہیے جو کہ بہت زیادہ ایسٹک ہے یعنی تضابی ہے تاکہ میدے میں موجود خوراک کی بریکٹون کی جا سکے اور اسے حضم کیا جا سکے اگر میدے کی تضابیت کم ہو جائے یا سلائٹلی الکیلائن ہو جائے یعنی پی ایچ جو ہے وہ فور تک پہن جائے تو ایلی ایس جو سفنگٹر ہے وہ لوز ہو جاتا ہے اور ایسٹ میدے سے خوراک کی نالی یعنی ایسو فیگس میں ریگرجیٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے اور ایسٹ ریفلیکس جو ہے ریگرجیٹیشن لمبے عرصے تک رہے تو خوراک کی نالی یعنی ایسو فیگس میں السر بن سکتا ہے جو بعد میں سکار ٹیشو اور سٹکچر بنا سکتا ہے جس کی وجہ سے کھانا سویلو کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اور آخر کار ایٹ میں انکریز رسک آف تھروڈ کینسر اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اینٹ ایسٹ نہ لیں کیونکہ اس سے وقتی طور پہ تو سمٹومیٹیکلی ریلیو ملے گا لیکن یہ سٹومک کی پی ایچ بڑھا دے گا اور اس میں موجود ایسٹ کو نیٹرلائز کرے گا جس کی وجہ سے ایلی ایس فنکٹر لوس ہوگا اور ریگرجی ٹیشن کے چانسز مزید بڑھیں گے اس لیے آج میں اس ویڈیو میں پانچ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کے استعمال سے میدہ کی پی ایچ نارمر رہے گی اور ایسٹ ریفلیکس میں پرمنٹ ریلیف ملے گا اس میں پہلے نمبر پہ ہے بیٹین ایسی ایل ویڈ پیپسین بیٹین ایسی ایل جو ہے وہ میدے کی ایسٹ ریفلیکس کو روکنے کے لیے ایک بنیادی آئیٹم ہے آپ بیٹین ایسی ایل کے دو کیپسول تھرٹین ہنڈرڈ میلی گرام کے کھانے سے پہلے لے سکتے ہیں جو میدے کی پی ایچ ایسڈک کریں گے جس کی وجہ سے خوراہ کو حضم کرنے میں مدد ملے گی اور ایلی ایس فنکٹر ٹائٹ ہوگا جو کہ ایسی ایل ریفلیکس کو ختم کرنے میں ہیلپ کرے گا آپ اس بیٹین کو دو تین دن مسلسل استعمال کریں اور اگر آپ کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے تو آپ کیپسول کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں کئی ہفتوں کے بعد آپ کی سٹومک کی پی ایچ نارمل ہو جائے گی اور میدہ صحیح کام کرنا شروع کر دے گا دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے جو ایسیڈ ریفلیکس کو روکنے کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارا روز مرہ کا استعمال جنجر یعنی ادرک ایسیڈ ریفلیکس بہت پینفل ہو سکتی ہے اور آپ کے نین میں کافی ڈسٹروربٹس پیدا کر سکتی ہے خاص طور پر جب آپ رات کو سوتے ہیں اگر آپ ایسیڈ ریفلیکس کے وجہ سے پینفل برننگ محسوس کرتے ہیں تو جنجر یعنی ادرکی ایک ڈلی دانتوں کے نیچے چبائیں اور چوس لیں اس میں موجود پاورفل نیچرل فینولک کمپاؤنڈ فوری اثر کرتے ہوئے آپ کی خوراک کی نالیوں کے ٹشو کو سودنگ ایفیکٹ دے گا اور پینفل برننگ سے ریلیو ملے گا کیونکہ ایسیڈ کی وجہ سے اسٹومک اور اسو فیگس میں موجود انفلمیشن کو کم کرے گا جنجر سڑیوں سے استعمال ہو رہا ہے اور ایسیڈ ریفلیکس کے وجہ سے نوزیا وومٹنگ اور پینفل برننگ میں ریلیو دیتا ہے آپ سوکھی ادرک جو ہے اس کا ڈرائی پورڈر جو ہے وہ کیپسول میں بھر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا تازہ ادرک جنجر جو ہے اس کو چھیل کر اس کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر سلاد میں لے سکتے ہیں یا اس کو سٹر کر کے مختلف جوسز جو ہے وہ بھی منا سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے پرو بائیوٹکس پرو بائیوٹک لائیو فرینڈلی بیکٹیریا اور لائیو فرینڈلی ییسٹ ہیں یہ آپ کی بڑی آنٹ میں ہوتے ہیں اور خوراک کو حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں یہ دماغ کے لئے نیورو ٹرانسمنٹر بناتے ہیں سچ ایز ایسٹیل کولین اس کو گٹ برینڈ ایکسز بھی کہا جاتا ہے ایسٹیل کولین کچھ نرنز کو کنٹرول کرتی ہے جو کہ ایلی ایس فنکٹر کو کھولنے میں اور بند کرنے میں مدد دیتی ہے یعنی جب کھانا کھانا ہے تو اس ویلو کو اپن ہونا ہے اور جب کھانا نہیں کھا رہے تو اس ویلو لے کلوز رہنا ہے اگر آپ کی گٹ میں مناسب مقدار میں فرینڈلی بیکٹیریا نہیں ہیں فرینڈلی بیکٹیریا ہیں تو اٹ ویلو ہیلپ ٹو ریڈیوس ایسٹ ریفلیکس نازیہ وومٹنگ آئی وی ایس اینڈ پیپٹک ایسٹ ڈیزیز اینڈ آلسر جو ہے وہ کام کرے گی کیونکہ یہ سارے گیسٹو انٹسٹینل سسٹم کو ہیلڈی اور نالم رکھنے میں مدد دیتی ہے بات قسمتی سے اکثر لوگوں میں یہ ہیلڈی بیکٹیریا کی کمی ہوتی ہے کیونکہ they can easily be killed by anti-biotics medicine artificial sweeteners and junk foods جن کی وجہ سے ایسٹ ریفلیکس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ ریگولر بیسس پر fermented foods جن میں لیکٹک ایسٹ بیکٹیریا ہوں وہ کھائیں خاص طور پر fermented cabbage ہے اس کا اچار ہے sour crotch ہے kimchi ہے یا آپ اپنا روٹین کا سبزیوں کا اچار جو ہے گھر میں بنایا ہوا وہ استعمال کریں ان میں بہت سے ہیلڈی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو آپ کے digestive system اور oral cavity کو ہیلڈی رکھیں گے آپ liquid probiotic بھی لے سکتے ہیں ایک چمچ liquid probiotic کا ایک لسپانی میں حال کر کے لے لیں تو یہ بھی بہت effective ہے چوتھے نمبر پہ ہے apple cedar vinegar یعنی سیب کا سرکہ apple cedar vinegar digestive system کی بیماریوں acid peptic disease heart burn اور indigestion کو treat کرنے کے لیے بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے simply ایک چمچ natural apple cedar vinegar unfiltered ایک گلاس پانی میں لیں اور straw کے ساتھ ہر کھانے سے پہلے لے لیں کیونکہ straw کے ساتھ اس لیے تاکہ موہ میں گمز اور دانتوں کوئی مسئلہ نہ ہو اس میں acid ہوتا ہے اس میں جو acetic acid ہے وہ میدہ کی پی ایچ کو ٹھیک کرتا ہے اور خوراہ کو حضم کرنے اور acid reflux کو کم کرنے میں help کرتا ہے acetic acid ایک small chin fatty acid ہے جو کہ colon کی health کو بہتر کرتا ہے and help in digesting food and absorbing vitamin and nutrients بہت سے لوگ apple cedar vinegar کے دو چمچ کو acid reflex کی relieve میں بہتر پاتے ہیں لیکن اگر کسی کا مو اور isofagus میں کافی inflammation ہو تو liquid apple cedar vinegar کی بجائے اس کے دو capsule جو ہے وہ ہر کھانے سے پہلے لے سکتے ہیں it will be less irritating and more healthful پانچ نمبر پہ جو چیز ہے وہ zinc el carnosine zinc el carnosine acid reflex میں ایک powerful healer ہے body cell کی healing کے لیے یہ powerful mineral ہے جیپنیز پچھلے تقریبا تین سال سے zinc el carnosine کو ulcer healing کے لیے استعمال کر رہے ہیں zinc جو el carnosine ہے isofagus میدہ اور intestine کی inflammation کے damage کو heal کرنے میں بہت helpful ہے کیونکہ یہ gut میں protective mucos barrier کو healthy اور منٹے رکھتا ہے پوری intestine میں healing اور repair میں help کرتا ہے zinc جو harmful bacteria کی over growth کو رکھتا ہے خاص طور پر H pylori کی growth کو آپ daily تقریبا 70 miligram zinc el carnosine supplement لے سکتے ہیں healthy gastro intestinal tract کے لیے zinc ہر بندے اور عورت کے لیے ضروری ہے آپ natural food sources ہیں اس سے بھی zinc اچھی خاص مقتار میں حاصل کر سکتے ہیں جیسے self fish ہے grass fed animal meat ہے اور pumpkin seed سے بھی zinc حاصل کر سکتے ہیں ان چیزوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس reflex سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو آپ نے اپنی lifestyle میں بھی changes لانی ہے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ burning اور میدہ کی pH بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایسو فیگس کا جو لور انڈ کا سفنگٹر لی ایس سفنگٹر ہے وہ لوس ہو جاتا ہے اور ایس ری فلیکس کے chances بڑھ جاتے ہیں اس کی بجائے آپ بی تین ایس سی ایل یا ایپل سیدر وینیگر جو ہے یعنی سیپ کا سرکہ وہ ہر کھانے سے پہلے استعمال کریں یہ آپ کا خانہ حضم کرنے میں مدد کریں اور یہ لی ایس سفنگٹر کو ٹائٹ کریں اور ایس ری فلیکس کو کم کریں گے آپ کا خانہ حضم کرنے میں مدد ملے گی جس مندل اور دوسرے سبجیوں کا بنایا ہوا ہے اگر وہ آپ کو مل سکتا ہے تو کھائیں یا ساور کروٹ یا کمچی لے لیں یہ سوی ہیلپ سٹومک ہیلتھ اور ہیلپ ان ڈیجیشن اور ایبزورپشن آف فوڈ یہ فرمنٹڈ کیبج گلوٹامین کلوروفیل اور وائٹامین سی سے بھرپور ہوتی ہے جو اسوفیگس سٹومک اور انٹسلائن کی انٹرنل لائنی کو امبروف کرتی ہے تیسری نمبر پہ یہ ہے کہ آپ ریفائنڈ شکر سے بنی چیزیں جیسے سویٹس ہیں بیکری کی چیزیں ہیں بریڈ ہے بسکٹ ہے دوور روٹی ہے جوسز ہیں ان سے پرہیز کریں اور ریفائنڈ ویجیٹیبل آئیل جو وزار سے ملتے ہیں جیسے کنولا آئیل ہے سویا بین ہے سن فلاور ہے ڈالڈا ہے سوفی آئل وغیرہ ہے ان سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ یہ انفلمیشن کاس کرتے ہیں اور ایسر ریفلیکس بڑھاتے ہیں ان کے بجائے آپ سادہ کھانا کھائیں نیشرل کھانا کھائیں سلاد لیں مکھن لیں بٹر لیں ایکسٹر ورجن آلیو آئل لیں چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اپنے خوراک میں ہیمولین سا اٹھ نمک چھڑکا کریں کیونکہ اس سے سوڈیم کلرائیڈ ملتا ہے اور سوڈیم کلرائیڈ سٹومیک ایسیڈ ایسیل بنانے میں ہیل فل ہوتا ہے تو اس کے پہ ایووکیڈو ہے کیلہ ہے گرین لیو جو ویجی ٹیبل ہیں وہ لے سلاد کر لیں اس میں ایل شم اچھی خاص مقتار میں مل سکتا ہے پانچ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ صبح اٹھیں ٹائم پہ اٹھیں دو گلاس پانی میں ایک گلاس لیمون نو چھوڑیں اور اس میں کریں اچھی نید لیں کیونکہ سٹریس جو ہے وہ سیمپھاتیٹک نروس سسٹم کو سٹیمولیٹ کرتی ہے جس ایل ایس جو اوپن رہتا ہے اور اس کے اوپن رہنے کے وجہ سے ایس ریفلیکس بڑھنے کے چار سنس بہت پڑ جاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ